دریائے سندھ کے مختلف مقامات پر چلنے والی کشتیاں خستہال ہونے کا انکشاف ہوا ہے گزشتہ روز رحیم یارخان میں دریائے سندھ میں ماتشا کے مقام پر براتیوں سے بھری کشتی ڈوب گئی تھی جس کے نتیجے میں نوے سے زائد افراد ڈوب گئے تھے جن میں سے پینتالیس کو بچا لیا گیا تھا حادثے کے بعد اب تک بائیس افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں جبکہ اٹھائیس سے زائد اب بھی لا پتہ ہیں ریس کیو آفیسر نے نیجی نیور سے گفتگو میں انکشاف کیا ہے کہ دریائے سندھ کے مختلف مقامات پر چلنے والی کشتیاں خستہال ہیں ان کا کہنا تھا کہ اگر کشتیاں دریائے میں چلنے کے قابل نہیں جزیروں میں لوگوں کی عام دورف تھے مگر ایک بھی لائف جیکٹ موجود نہیں ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز بھی سادی کا بات میں ڈوبنے والی کشتی خستہال تھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں شکریہ